کمیونٹی سٹیڈی میں ریسارچ قویسٹن کس طرح سے یعنی پہلے ہم نے ایک سٹیڈی کو انٹریڈیوز کروایا پھر اس کا لیٹیچر ریویو کیا اور لیٹیچر ریویو سے ہم نے گیپس ایڈنٹیفائی کیے جو اگزیسٹنگ بارڈی آف نولیج میں تھے ان میں سے کہ فنکشن اور ڈس فنکشن آف ایکسچینج میریج کیا ہے نمبر ٹو کے کانفریکٹ بیٹوین کلیکٹیو اور انڈیویجل پرسپیکٹیو کیا ہے سوشل چینج کا کیا پرابل یعنی کنڈیشنز کیا ہے مینٹیننس سسٹم کیا ہے یہ گیپس تھے جو ہم نے ایڈنٹیفائی کی اور پھر ہم نے ایڈیویٹ ایکسچینج کے اوپر بات کی کہ یہ کونسپ بھی اگزیسٹنگ بارڈی آف نولیج میں نہیں ہے جو کہ ہم جا کے فائنڈنگ سے فردر اس کو ہائیلائٹ کریں گے ریسرچ کویسٹن جنرلی کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ایک ریسرچ کویسٹن ہوتا ہے لیکن اس کے سب پارٹس ہیں اوورال ریسرچ کویسٹن یہ تھا کہ یہ اوورال برادر ریسرچ کویسٹن ہے میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ فردر ہائیلائٹ کرنے گوشش کی ہے کیونکہ یہ جو ایکسچینج میریجز ہیں کہ یہ ایکسچینج میریجز بسیکلی یہ جو شادیاں ہیں ایکسچینج کے بیس کے اوپر ایک تو یہ خواتین رینج کرتی ہیں میل جو ہیں ان کا ذرا کامی رول ہوتا ہے آلدو کے نام ان کا یوز کیا جاتا ہے لیکن کر خواتین رہی ہوتی ہیں اور تو یہ انڈیویجویل اس سسٹم کو یعنی وہ خواتین ہی اپنے جیسی خواتین کو یہ اگر ہم فیمنس ڈیبیٹ کو ذہن میں رکھیں تو وہ کیوں یہ سسٹم کو ریپروڈیوس کر رہی ہیں یا منیج کر رہی ہیں دوسری بات اس کے اندر ایجنٹس کا جو رول انڈیویجویل کا کیا رول ہے پھر اس کے اندر جو اوورال سٹرکچرل ایجنٹس ہیں ان کا کیا رول ہے باپ کا کیا رول ہے ماں کا کیا رول ہے ایون جن کی شادیاں ایکسچینج میریجز پہ ہو رہی ہیں ان کا کیا رول ہے کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں ریزسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہاں پہ بائلنس پینٹ آف ویو ہے کیا ان کو سنا بھی جا رہا ہے یا نہیں ہے تیسرے میں یہی چیز ہائیلائٹ کی ہے اجنٹس چانسز آف انٹرویننگ انٹو دی سسٹم کہ کس حد تک ان کا انڈیویجویل کا رول ہے کیا وہ سارے ہی فیملی کا ہے کیونکہ جنرلی ایکسچینج میریجز اور وہ بھی پاکستانی کلچر کانٹیکس میں بیکٹ ان ٹو تھوزنڈ فائیو اور بیانڈ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جنرلی ایکسچینج میریجویل کیا گیا کیونکہ جنرلی ایکسچینجی بیٹوین سٹرکچر اجنسی اینڈ کلچر تین چیزوں کے درمیان کا انٹرپلے کیا ہے کیا سٹرکچر سٹرانگ ہے یعنی جو ہمارے رول اینڈ ریلیشنشپس ہیں یہ سٹرانگ ہیں سٹرکچر سوشل سٹرکچر سے مراد رول اینڈ ریلیشنشپس ہیں مثال کے طور پر ہم نے والدین کی we have to obey the orders of our elders دادہ دادی کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہونر کرنی جبکہ یہ چیز جو ہے وہ یورپین کلچر میں وہ کہتے ہیں نہیں دادہ دادی آپ کے فرینڈ ہے اگر آپ ان کی عزت نہیں کرتے تو فرینڈ کی آپ کو عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے والدین آپ کے فرینڈز ہیں آپ کو ان کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ان نون لوگوں کی آپ عزت کریں کیونکہ وہ آپ کو جاننے والے نہیں ہیں وہ آپ کے فرینڈ نہیں ہیں جبکہ یہ ہمارے کلچر میں ادروے راؤنڈ ہے جہاں دادہ دادی کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے نانا نانی کی دادہ دادی گرینڈ پیرنٹس کی سب کی ریسپیکٹ ہے والدین کی ریسپیکٹ ہے ایون ایلڈر برادر سسٹر کی ریسپیکٹ ہے تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اوورال جو سٹرکچر ہے کلچر ہے اور ایجنسی اس کا کیا رول ہے ایجنسی سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو انڈیویجول کپیسٹی تو ورک ایز انڈیپینڈڈ انڈیویجول وہ کیا ہے اور پھر یہ چینجنگ ریلیشنشپ بیٹوین کلچر سٹرکچر اور ایجنسی کیا ہے کیا سٹرکچر زیادہ سٹرانگ ہے یا کلچر زیادہ سٹرانگ ہے یا ایجنسی زیادہ سٹرانگ ہے اب یہاں میں وضاحت کرتا چلوں یہ کانسپٹ مارگریٹ آچر کا ہے جو اس نے نائنٹی نائنٹی فائی میں انٹریوز کروایا کہ سٹرکچر جو ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے یعنی سوشل ریلیشنشپ سمارے کلچر جو ہے وہ لینگویج بیلیف سسٹم یہ وہ یہ الگ سے ہے یہاں میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں پاکستانی کلچرل کانٹیکس میں ہم کلچر کو الگ دیکھتے ہیں اور ریلیجن کو الگ دیکھتے ہیں جبکہ انٹرنیشنل لٹریچر میں کلچر کا سب پارٹ ریلیجن ہے بیلیف سسٹم لینگویج یہ سب کچھ کلچر ہے جبکہ ہمارے ہاں یہ کلچر سے اس کو بالکل الگ ہے ہمارے بیلیف سسٹم کا ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ کسٹم تریڈیشن کو کلچر کنسیڈر کیا جاتا ہے آپ نے مثال کے طور پر شادیاں جو ہیں وہ کاسٹ کرنی ہے یا کلاس کرنی ہے یا ایتنی سٹی کرنی ہے تو یہ کلچر ہے بیسیکلے اور ایجنسی سے مراد یہ ہے کہ انڈیویجول ایجنسی میں ایز ان انڈیپینڈنٹ پرسن کیا میں وہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں یا میں اپنی مرضی کی کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایجنسی ہے تو ان تینوں میں سے کیا سٹرکچر یعنی سوشل رول انڈ ریلیشنشپ والدین کی عزت گرینٹ پیرنٹس کی عزت وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا کلچر جو ٹریڈیشنز ہیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا انڈیویجول ایجنسی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور پھر یہاں پہ میں نے یہ بھی ہائلائٹ کیا نیو ٹائپ اف سوشل ایکچینج that is ایڈیکویٹ ایکسچینج کیا وہ بن رہی ہے یا نہیں بان رہی ہے تو یہ بھی ریسارچ کوئسٹن ہے تو چھے سب ریسارچ کوئسٹن تھے لیکن برادر ایک ہی تھا ایک کیا تھا کہ how the system of the ایکسچینج ماریج is working in the پاکستانی کلچر کانٹیکس اس کے اندر ہم نے چھے different question کیے کہ role of individual agents in the system and their perspectives number two agents role in the maintenance and the reproduction of the system of the exchange marriages third agents chances of intervening into the system کہ کیا وہ اپنی مرضی کی بات بھی کر سکتے ہیں اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں یا نہیں and fourth relationship between the culture structure and agency and number five changing relationship between culture structure and agency number six new type of social exchange that is the adequate social exchange ہم اس کو دیکھیں گے آگے methodology میں کہ اس کے لیے کون سی most appropriate methodology ہے موسیقی لدی żایت cảm گے øre